نصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت میں امیروں جیسا حساب دے گا جو مو پر بولنے کی عادت ہو تو مو پر سننے کی حمد بھی رکھنی چاہیے مجھے کوئی پروہ نہیں دشمنوں کی بس بس مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو دوستوں کے لباس میں منافق ہوں جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہے میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے کوشش کیجئے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جائیں سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں اور بے شک سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے زمانے کا شکوا نہ کرو بلکہ خود کو بدلو کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے نہ کہ سارے شہر میں کالین بچھانا کسی سے اتنا بھی ناراض مت ہوا کرو کہ دوسرا آپ کو مناتے مناتے ہی تھک جائے منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں اتنی ٹھوکریں مارنے کا شکریہ اے زندگی چلنے کا نا سہی سنبھلنے کا ہنر تو آ ہی گیا شیخ سادی نے فرمایا کہ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں پیٹ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مات کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے دشمن کی کیسی فکر احتیاط اپنوں سے کیجئے لوگ تمہاری اکل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں لہٰذا تم اپنی اکل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ اس سائے مختصر اس نے کہا وہ صبح سے توبہ کرے گا اور وہ سویا تو پھر اس کی صبح ہی نہ ہوئی دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے کچھ لے کر جاؤ گے تو بس آمال آنسو نکل پڑے ہیں زندگی کے اس سفر میں جدھر دیکھو مقصد کی محبت اور مطلب کی دوستیاں جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا بلکل اسی طرح گردن انچی یا نینچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے اوپر دیکھنے سے احساس کم تری کا احساس ہوتا ہے جبکہ نیچے دیکھنے سے انسان اپنے رب کا شکر گزار بنتا ہے انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے ایسے شخص کے ساتھ گداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کیا ہو اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے کیونکہ ہم ابن آدم ہیں ابن ابلیس نہیں کسی نے پوچھا کہ تم انہیں یاد کرتے ہی کیوں ہو جو تمہیں یاد نہیں کرتے تو دل تڑپ کر بولا رشتے نبھانے والے مقابلہ نہیں کرتے زمین کے اوپر ٹھیک رہو گے تو تم زمین کے نیچے بھی ٹھیک رہو گے اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں لیکن ہاں فسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے ہماری زندگی میں عمر کے ایک خاص حصے کے بعد ہمیں نئے دوست بنانا نئی چیزیں زندگی میں شامل کرنا بہت عجیب سا لگتا ہے حالانکہ یہ قدرتی عمل ہے اور انسانی فطرت ہے زندگی میں لوگوں سے ایک ہی سبق ملا جن کو جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے ہم اتنے ہی عام ہوتے گئے جو لوگ سبر رکھتے ہیں یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا پھر کچھ سیکھ جاتے ہیں ہنسی کے پیچھے کا درد گصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پہ بھی تلاش نہ کر سکا ایک وہ جس نے اللہ تعالیٰ کے نام پہ دیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے باچ گیا ہو عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے بہت ہی خوبصورت جواب ملا جو اپنوں کے بینا گزرے وہ عمر اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گواہ دیتا ہے اور پور امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے اس لیے آپ سب ہمیشہ پر امید رہا کیجئے جو انسان پہلے سے ٹوٹا ہوا ہو پھر اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والا اسے مزید کتنا توڑے گا کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے بہت سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں زندگی کی حقیقت جو مل گیا وہ بہترین ہے جو نہ مل سکا اسی میں بہتری تھی جب درد حد سے زیادہ وڑ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں پھر خاموش ہو جاتا ہے اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا ہماکت ہے اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے شکریہ ان تمام لوگوں کا جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا انہوں نے مجھے سکھایا کہ کوئی تعلق ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا آپ خود ہی اپنے لیے بہترین دلاسہ ہیں بہترین دوست بہترین دنیا اور مشکل وقت میں بہترین تھبکی جو آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیتی اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے جھوٹ اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ کو خریدنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہوتا ہے جو ایک پل میں آپ کے چاہنے والوں کے چہرے سے نکاب ہٹا دیتا ہے یقین کیجئے بدلتی ہوئی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں مگر بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں شکر ہے موت سب کو آتی ہے ورنہ امیر اس بات کا مزاک بنا لیتے کہ غریب تھا اسی لیے مار گیا آپ جب بھی کسی غریب کو کچھ دیں تو یہ مت سوچیں کہ آپ اس کی دنیا سمار رہے ہیں بلکہ یہ سوچیں کہ وہ غریب آپ کی آخرت سمار رہا ہے امید رحمت کا دوسرا نام ہے خدا پر یقین رکھنے والا رحمت پر یقین رکھتا ہے اور جسے رحمت پر یقین ہے وہ امید کے چراغ ضرور جلا کر رکھے گا یہ امید ہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود توبہ کی گنجائش رکھے اور واپسی کا دروازہ رکھے حساس لوگ جلد مار جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہنر نہیں ہوتا لوگوں کی زندگیاں اجاڑ کر بے حسی سے جینے کا وہ وقت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں لیکن وقت ان کو لے کر نہیں چلتا آخر کار ان کی سسکیاں سینے میں دب کر رہ جاتی ہیں اور بے آواز رونے والے کب مار جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا حیرت کی بات ہے کہ ہر وہ شخص معافی مانگتا ہے جس نے دل دکھایا ہی نہ ہو پر وہ لوگ کبھی معافی نہیں مانگتے جنہوں نے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے ہوں خواجہ حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکامِ الٰہی کی بھی پروہ نہیں کرتا محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں بلکہ بانٹنے والوں کو ملتی ہے شخصادی فرماتے ہیں کہ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو کچھ الفاظ محض الفاظ نہیں ہوتے بلکہ وہ کیفیت ہوتی ہے اور وہ آپ کو تب ہی سمجھاتی ہے جب وہ خود آپ پر سے گزرتی ہے سبر کا دامن ہاتھ سے کبھی مت چھوڑو ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے شترنج کا وزیر اور انسان کا ضمیر مر جائے تو کھیل ختم سمجھو ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے مان جاؤ تو ہار ہے تھان لو تو جیت ہے کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو لیکن اگر خامی دیکھو تو وہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے رزق کی کمی اور زیادتی دونوں ہی برائی کی طرف لے جاتے ہیں جو انسان تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہے تنقید تنس فکرے بازی سے حوصلہ مات ہارو شور کھلاڑی نہیں بلکہ تماشائی کرتے ہیں وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر تو دیکھو وہ تمہارا وقت بدل دے گا خوبصورت چہرہ بھی بڑا ہو جاتا ہے اور کشش جسم بھی ایک دن ڈھال جاتا ہے لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ ایک اچھا انسان ہی رہتا ہے جب تک تم اپنی خودی کے احساس میں سر مست ہو تم کسی باکمال کے کمالات کی کیا قدر کر سکتے ہو آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر آرام سے یقین کر لے جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے کیونکہ رشتہ پھر بھی جڑ جائے گا پر بھروسہ کبھی نہیں جڑتا شیخ سادی سے کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے تو آپ نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی نیمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے مگر زبان اس کی ناشکری سے باس نہیں آتی نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی گوھر سے نہیں سنتے اور عقیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم بوری توجہ سے سنتے ہیں انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں امید کبھی مت چھوڑنا کمزور تمہارے حالات ہیں اللہ تعالی نہیں بادشاہ تو وقت ہوتا ہے باقی سب تو یوں ہی غرور کرتے ہیں اشفاق احمد کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں سب چلتا ہے وہ معاشرہ مشکل ہی سے چلتا ہے اگر آپ کے اندر وہ آواز مجود ہے جو پکار پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے تو اللہ تعالی کا شکریہ ادا کیجئے کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے زندگی واحد پودہ ہے جس کا بیچ زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے بہت سے درد ہیں جو سہ رہا ہوں میرے خدا بہت سی باتیں ہیں جو تجھ سے اکیلے میں کروں گا کبھی کبھی دل کی بات ساف ساف بتا دینی چاہیے کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوا کرتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے ایک ولی سے ابلیس نے کہا تجھے اللہ تعالیٰ پر بہت یقین ہے تو انچے پہاڑ پر چڑھ کر چھلانگ لگا دے دیکھتے ہیں کہ تیرا اللہ تجھے بجاتا ہے یا پھر نہیں تو ولی نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ مجھے آزمائے میرا کام نہیں کہ میں اپنے سچے رب کو آزماؤں کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش مت کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ ہوں نے فرمایا تم غلام کا پھول بن جاؤ کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں بھی خوش بوت چھوڑ جاتا ہے جو اسے مسل کے پھینک دیتا ہے ہمیشہ کوئی مصروف نہیں ہوتا مسئلہ یہ ہے کہ اگلے بندے کی ترجیحات میں آپ کا نمبر کون سا ہے کبھی بھی بے وکوف کو اپنا رہنمان نہ مانو خواہ دنیا میں اکل مند نہ رہیں کیونکہ خوبیاں کبھی خامیاں نہیں بن سکتی اور نہ اچھی چیز کی ادم مجودگی میں کوئی بری چیز بہتر اور اچھی ہو سکتی ہے اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہ کر پھر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا یہ دنیا پانی پر کشتی کی ماند تیر رہی ہے تو بھی غوتہ خور بن جا تاکہ غرق نہ ہو جاؤ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوں کو مسکراہت میں بدلنے کا فن رکھتے ہیں خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات دنیا میں آنا آسان ہے لیکن اس سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہے محبت اور دوستی یہ دو چیزیں ہر توفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا میں جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا اکل مند اور بے وکوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے اکل مند اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بے وکوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے زندگی میں ایسے لوگ شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کے ساتھ رہیں کیونکہ آئینہ جوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا میرا اللہ تعالیٰ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں تو بزرگ نے مسکرا کر کہا وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی تو اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر تم سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو تم اس بات کا یقین کر لینا مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا کیونکہ عادات بدل سکتی ہیں مگر فطرت نہیں دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی اور تنگی میں پکڑتا ہے اپنے کردار پہ ڈال کر پردہ اقبال ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنی لگے اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ حوص پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے نہیں حاصل کرتا اللہ تعالی سب کا رازق ہے کسی کو نہ کرنا بچھڑے ہوئے چند سوکھے پتے پورے جنگل کو آگ لگا دیتے ہیں سوکھے